اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی ہوں گے گھر سے نکلنے سے پہلے ہم نے ایک لسٹ بنائی کہ ہم کو کیا کیا کرنا تھا ہمیں پانی لینا تھا ہمیں درزی کے پاس جانا تھا لانڈری جانا تھا دو جگہ لانڈری پہ میاں کے سوٹ دیئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ گندورے دیئے ہوئے تھے اور گروسری کرنی تھی اور بہت سارے کام کرنے تھے ہم نے ٹوڈو لسٹ بنائی ہوئی تھی تقیر اپناٹ نو جگہوں پہ جانا تھا اور اس قدر بھوک لگ رہی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس سے اچھا ہم لوگ روزہ رکھ لے تو اچھا تھا سواب تو ملتا کم سے کم اور گھر سے نکلے سب سے پہلے ہم لوگ گئے لانڈری ہم نے وہاں سے کپڑے اٹھا ہے بیٹی نے کچھ پیپر سپرنٹ کرانے تھے وہ پرنٹ کرائے پھر اس کے بعد بچی گئے لگی ممی مجھے بہت بھوک لگ رہی میں نے تم سے زیادہ مجھے لگ رہی مجھے زیادہ میرے چھوٹے کو لگ رہی تھی ٹھیک ہم سب کو اس قدر بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہمیں کام کرنے تھے بہت زیادہ اور ہمیں گھر میں کھانا کھانے کا ٹائم ہی نہیں تھا جبکہ میں نے آٹھا گوندا پیاز بیاز کاٹ لی تھی انڈے وغیرہ بنانے کے لیے لیکن بچی کہنے کہ ممی پہلے کام کر لیتے ہیں بعد میں گھر آ کے کچھ کر لیں گے جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ میری بچی خالی پیٹ گھر آتی نہیں ہے اسے غصہ آتا رہتا ہے کہ ممی باہر لے کے گئی ہے بابا باہر لے کے گئے تو کچھ کھلایا نہیں ہاں اس کو عادت ہی نہیں ہے بہرحال تو جیسے ہم لوگ باہر نکلے ہم نے ایک دو کام اپنے نمٹائے پھر ہم لوگ نے خیام میں کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم نے باقی کی جو بنی تھی ان کے اوپر کاٹے لگانے شروع کیا کہ ہم لوگ نے یہ کام نہیں کرنے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت کھانا کھا چکے تھے بہرحال ہم لوگ جو ہے وہ پھر بھی بہت زور زبزتی کے ساتھ جو ہے درزی کے پاس کہ ہمارا جو درزی ہے وہ بہت اچھے کپڑے سیتا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے بہت اچھے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ڈیسنٹ لوگ ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ان کا نام آپ لوگوں کو درزی کا مطلب دکان کا نام بتا دوں گی نمبر بھی شیئر کر دوں گی بہت اچھے کپڑے سیت ہیں ٹھیک ہے نمبر تھوڑے سے جو ہے وہ موڈی ہیں بہرحال سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کیونکہ وہ بھی میرے ولوگز دیکھتے ہیں بہرحال اور ایک صاحبہ نے کہا تھا کہ دو لوگوں نے کہا تھا سبسکرائبز نے کہ آپ وہ جگہ بتائیں جہاں آپ نے کھانا کھایا تھا اس کا کیا نام ہے آپ زوایا واک یعنی وہ چلنے پھرنے کی جگہ ہے مویلہ کی طرف ہے ایٹ اینڈرنک آپ وہ کریں گے نا ہاں اسی علاقے میں زوایا واک اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پر چیک کریں گے تو آپ لوگ کو لوکیشن مل جائے گی اس کی اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ وہاں جائیں زیرو کر کے نامے کھانے کی جگہ کا ریسٹورنٹ کا تو وہ آپ ان سے چکن ٹکا اور پوریاں ہی وہاں پہ بہت زبدست ملتی ہیں ان کا ہوتن ساور سوپ بہت مارولیس ہے اور کیا اچھا بھی کباب بہت اچھے ہیں آپ یہ ارڈر کریں اس کے علاوہ میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتی کہ کوئی اور اچھی چیز ہوگی کیونکہ میں نے صرف یہی چیزیں کھائی ہوئی یہاں پہ ہم لوگ تقریبا یہاں یہ تو زوایا واک میں تو یہ ابھی بنائے تقریبا چار سال ہو گئے ہوں گے بہ مشکل لیکن یہ اس سے پہلے جو تھا تقریبا تیس پہتیس سال سے یہ رولا کی طرف تھا یہ جو موبائل راؤنڈ باؤٹ ہے نا یہ اپنا شارجہ میں اس طرف یہ ہوتا تھا بہرحال وہاں سے انہوں نے یہاں شفٹ کر دیا لیکن ان کا ٹیسٹ پر قرار ہے بہت مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں بہرحال ہم یہ دوسرے دن کا ولوگ ہے میرے خیال میں ہم لوگ کچھ سبزی لے نہیں تھی اور بچے گھر آ رہے تھے بہو اور بیٹا گھر آ رہے تھے تو بچے کے میرے بہت نقریں کہ میں یہ کھاؤں گا حالانکہ وہ ڈال چاول اتنی ہی شوق سے کھاتا ہے شاید جتنی کوئی بریانی شوق سے کھاتا ہوگا وہ کھچڑی کا ایسا دیوان ہے لڑکے اسپیشلی مرد اسپیشلی کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ چھڑتے ہیں دال چاول ہو گئے کھچڑی ہو گئے لیکن میرے بیٹے کو اللہ سلامت رکھے ہر کسی کی اولاد کو اس کو کھچڑی اور دال چاول ایسے پسند ہیں جیسے شاید کوئی بہت بڑی ہائی فائی ڈیج جو کوئی دعوتوں میں رکھنے والی وہ اسطنا پسند کرتا ہے اور بہو میری جو ہے وہ بلکل اس کی کوئی وہ نہیں ہے جو میاں کھائے وہ کھا لیتی ہے کسی چیز میں اعتراض نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے وہ بھنڈی نہیں کھاتی مہرحال انشاءاللہ اس کو کسی چیز میں بھنڈی ملا کے کھلائیں گے اسے پتہ نہیں چلے گا وہ بھی ولوک سن رہے ہوگی اچھا جی ہم لوگ اس کے بعد میرے خیال میں گھر چلے گئے تھے سودا وغیرہ ہم نے لے لیا تھا یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت پھول ہیں یہ ایک آپریٹیو سوسائیٹی میں انہوں نے جو ہے وہ سبسیوں کے پاس ہی رکھے ہوئے تھے بہت حسین ہے اچھا ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھو تو کوئی بندر لگ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ لگ رہا ہوتا ہے کوئی چڑیا لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کی شان ہے اچھا جی یہ میں ریفل کر رہی ہوں سارے میں جو سودا ختم ہو گیا تھا وہ سب میں واپس ڈال رہی ہوں اس میں رمضانوں سے میرے خیال میں رمضانوں کے بعد شاید ایک آت دفعی میں سودا لینے گئی تھی گوشت میں فون کر کے منگا لیتی ہوں اور یہ ابھی جو میں آگے ریسیپی بناوں گی میرے خیال میں ایک آت دفعہ میں پہلے بھی دکھا چکی ہوئے اگر نہیں دکھائے تو پھر یہ ابھی دکھا رہی ہوں کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جو مرغی کو فرائی کرنے کے لیے ہم مسارہ لگاتے ہیں جو آپ نے چکن بنانی ہے وہ آپ مسارہ لگا لیں یہ اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں سب کے لیے چلے گی بہت مزیقی ہوتی ہے مرچیں اس کے اندر بہرال نہیں ہوتی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ چکن میں مرچے ڈال لیں چکن کو ایز یوزیل جو فرائی کرنے کے لیے مسارہ لگتا ہے وہ آپ مسارہ لگا کر آپ سائیڈ میں رکھتے ہیں اور پانچ چھے یعنی اگر آپ چار اچھے بڑے لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں تو میں اس کی ریسیپی بتا رہی ہوں اچھا مسارہ لگا دیا چار پانچ ٹیماتر آپ لے لیں ان میں تقریباً ہاف سے ہاف کپ یعنی چار پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ تیل ڈال کے ہلکی آنچ پر اس کو کور کر کے باریک باریک ٹیماتر کٹ کے تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں اس کے اچھے سے چٹنی بنا لیں جب وہ بالکل اس کا پانی خوشک ہو جائے اور وہ اپنا تیل چھوڑ دے چٹنی جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لو تو آپ چولہ بند کر دیں تیل اوپر آ جانا چاہیے اچھا پھر آپ نے چاول اُبال لیں تقریباً اگر چار آدمیوں کے لیے آپ کھانا بنا رہی ہیں تو ڈیڑھ کپ سوری ڈھائی کپ چاول آپ کو چاہیے ہوں گے ڈھائی کپ چاول آپ دھو کے اچھے سے اس کو بھگو دیں تقریباً کھانا بنانے سے تقریباً کوئی آدھا ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیں ٹھیک ہے پھر سائٹ میں آپ یہ اپنا میں نے ساری سبزیاں جو بھی میرے پاس میں لے کر آئی تھی ایک دن پہلے اس میں بینگن تھے آلو تھے آپ پیاز بھی فرائی کر کے اس کے اوپر ڈال سکتی ہیں ہلکی ہلکی پنک کر کے اچھا ساری میں نے سبزیاں فرائی کر لی ہیں آپ گوبی بھی فرائی کر سکتے ہیں جو پھول گوبی ہوتی ہے وہ بھی میں نے ہلکا ہلکا سب کو مسالہ لگا دیا تھا اچھا وہ میں نے فرائی کر کے ساتھ میں رکھ لیے بینگن اور آلو اچھا اور یہ چکن اسی جس میں میں نے بینگن اور آلو فرائی کیا تھے اسی میں میں نے یہ چکن فرائی کر لی اس کو میں نے پہلے تو بلکل لو ٹو میڈیم پہ میں نے فرائی کیا تاکہ یہ اچھے سے اندر سے پک جائے پھر میں نے اس کو تیز آنچ پہ فرائی کیا تاکہ اس کو کلر آ جائے میں نے چاول جب پکا لی اچھے سے تو سب چیزوں کا اچھے سے تیل نکال کے میں نے پہلے چٹنی ڈالی چاولوں کے اوپر پھر میں نے جو ہے اس کے اوپر آلو شملا مرچ اور بینگن جو میں نے فرائی کیے تھے وہ ڈالے پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے فرائی کیوی چیکن ڈالی اور اس کو تقریباً کوئی پانچ منٹ کے لیے دوبارہ میں نے دم پہ رکھ دیا جب آل ریڈی میں چاول دم پہ پکا چکی تھی اچھا جی یہ سرونگ جو میں نے بنائی ہے تقریباً یہ چار لوگوں کی سرونگ ہوتی ہے تین ہم ہیں اور ایک اور آپ میں نے ہاں تقریباً میں نے ڈھائی کپ چاول بنائے تھے ٹھیک ہے اور یہ بچی نے جو ہے وہ بہار سے اپنے لئے آرڈر کیا تھا کھانا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کیا مانگایا تھا پھر وہ چٹنی والے چاول بہت شوق سے کھاتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو لازم جو دستخان پہ نہیں ہوگا وہ اسے چاہیے ہوگا وہ بھی ہے اور میرا چھوٹا والا بھی بابا بھی اسی ہیں ہاں بابا بھی میٹھے کے بغیر بزارہ نہیں ہے یہ فیرمانٹ کیفے سے بچوں نے منگایا تھا کھانے کے لئے بلوگ ختم ہوتا ہے اپنا ڈھے سارا خیال رکھیں اللہ حافظ